بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلس کے موضوعات تفہیم القرآن سیریز جلد چہرم وخوہ آخرت پر اخلاقی استدلال صفحہ 587 سورہ جاسیہ آیت اکیس ام حسیب اللذین جترہوا سیئیات ان نجعلهم کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا اقصہ ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں یہ آخرت کے برہ خونے پر اخلاقی استدلال ہے اخلاق میں خیر و شر اور عامال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام اقصان نہ ہو بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلہ پائیں یہ بات اگر نہ ہو اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و زشتی کی تعمیز ہی بیمانی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام آئید ہوتا ہے جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عائش کو منغص کر دینے والا ہے لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بلکل بائید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن سالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا ہے ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا حق والوں کے حق ادا کرتا رہا ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا اور حق و صداخت کی خاطر ترہے ترہے کے نقصانات برداشت کرتا رہا دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کی نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا جس طرح سے بھی اپنے لئے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا سمیٹتا چلا گیا کیا خدا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں خزم کی آدمیوں کی زندگی کہ اس فرق کو نظر انداز کر دے گا مرتے دم تک جن کا جینا اقصان نہیں رہا ہے موت کے بعد اگر ان کا انجام اقصان ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہو سکتی ہے